دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکا یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینلن کے ناظرین مدارس دینیا کی خدمات کے عنوان پر ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدارِ ارض و سماح حبیبِ قبریہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برگاہِ بے قسپانہ میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے تعلق سے ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بس صلات علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ وصحبہ وآلہ وسلم آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری صاحب تشریف فرما ہے ودرس دنیا ہی کے تعلق سے مختلف طرح کے سوالات ہوں گے جو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سوالات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس عنوان پر کئی ایک چیزیں معلومات کے انداز میں آپ کی طرف بڑھانے کا سلسلہ کیا جائے گا سب سے پہلا سوال تو حضور آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ اسلام کی پہلی درسگاہ اصحاب صفحہ کا چبوترہ اسے قرار دیا جاتا ہے نبی الانبیاء جو کہ امام الانبیاء بھی ہیں افضل الانبیاء بھی ہیں اکرم الانبیاء بھی ہیں وہ علم انسانیت بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں جلوہ گری ہوتی اور صحابہ اکرام علیہ مردوان جو اس امت کی افضل ترین شخصیات میں سے ہیں یہ حضر برگاہ ہوتے تھے تو وہاں تعلیم و تعلم کا انداز کس طرح کا ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ اصحاب صفحہ یہی کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جو پہلا مدرسہ تھا وہ اصحاب صفحہ کا تھا صفحہ کا مطلب چبوترہ مسجد نبوی شریف کے ایک کنارے پر ایک چبوترہ یعنی زمین سے کچھ بلند جگہ تھی جہاں پر یہ صحابہ اکرام رہتے تھے اور ان کی تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وابستہ تھا ویسے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ بھی کئی افراد کو مقرر کیا ہوا تھا جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی ہے اور بھی چند صحابہ اکرام ہیں جن کے حوالے یہ خدمت ہوتی تھی کہ جب نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو وہ ان کو سکھایا کریں اور خود پھر اصحاب سفہ کے جو سیکھنے کا معاملہ تھا اس میں بھی یہ تھا کہ جیسے اگر چند صحابہ اکرام نے کچھ سیکھا ہوا ہے تو بقیہ صحابہ اکرام ان کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیا کرتے تھے کیونکہ اصحاب سفہ کا جو سلسلہ تھا وہ یوں تو نہیں تھا جیسے آج کل کے زمانے میں ایک مدرسے کا ایسا سلسلہ تھا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی ایڈمیشن ہوتا تھا اور سلسلہ چلتا تھا اصحاب سفہ کی تعداد کبھی کم ہو جاتی تھی کبھی زیادہ ہو جاتی تھی تو اب جو اس میں نیا آتا تھا تو کچھ حصہ تو نبی پاک علیہ السلام سے سیکھتا تھا اور کچھ جنہوں نے پہلے سیکھا ہوا ہوتا تھا وہ ان سے سیکھا کرتا تھا ویسے نبی پاک علیہ السلام کے ان کو جو تعلیم دینے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ عموماً فجر کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی ہی میں تشریف فرما ہو جاتے اور صحابہ کرام نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا یا کوئی آیت پوچھنی ہوتی اور یا کسی نے کوئی خواب دیکھا تو اپنا اس نے خواب بیان کرنا ہوتا تو یہ اپنی چیدیں پیش کرتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام ان کو جواب دیا کرتے تھے اور اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات رات میں نبی پاک علیہ السلام ان کو کچھ سکھایا کرتے تھے اچھا پھر صحابہ صفحہ کے اندر بھی دو طرح کے حضرات تھے کچھ وہ تھے کہ جو وہیں رہتے تھے تو ان کا سیکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا اور کچھ وہ تھے کہ جو معاش کی خاطر نکلتے تھے اور کچھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے تو اب وہ جو مارکٹ میں ہوتے تھے جب وہ واپس آتے تو پھر وہ دن بھر کا پوچھتے کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے کیا سیکھا آپ نے کیا بیان کیا کون سا مسئلہ کس طرح بیان کیا تو ان کا یوں کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سیکھنا اور آپس میں ہلکے کے طور پر سیکھنا یہ ان کا زیادہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا اور اسی انداز کے اندر ہی جو انہوں نے سیکھا ہے تو وہ سیکھنا سبحان اللہ کہ اسلام کی ہر بڑی خدمت کے پیچھے یہی اصحابہ صفحہ کے مدرسے والے آپ کو نظر آئیں گے جیسے اگر دو تین بہت بڑی بڑی چیدیں محرز کروں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو جمع قرآن ہے یعنی قرآن مجید نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں کسی ایک جلد کے اندر جمع نہیں کیا گیا خوفازے کرام تھے قرآن مجید کے حافظ تھے اور مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا لیکن جیسے آج کل ہمارے پاس ایک جلد کی صورت میں ہے تو ایک ہی اس جلد میں ہم سارا پڑھ لیتے ایسا نہیں تھا تو اب یہ کام سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ آپ نے یہ جمع کروایا تھا لیکن اس جمع کرنے کے لیے جن کی ذمہ داری لگائی تھی وہ اصحاب صفحہ میں سے تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اچھا اسی طرح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ ہوا کہ مختلف لوگوں نے قرآن مجید کو لغت قریش کے اوپر جمع کیا گیا اور اسی کو پھر پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا تو یہ بھی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور یہ بھی اصحاب صفحہ میں سے تھے اور پھر اس کے علاوہ یہی اصحاب صفحہ تھے جو شہروں کے گورنر بنے جو بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر جا کے جنہوں نے فرما روائی کی نظام حکومت چلایا نظام سلطنت چلایا اور ان میں ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام اس حوالے سے بڑا معروف ہے وہ حضرت معادم جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن کی طرف سے یمن کے آپ قاضی بھی تھے گورنر بھی تھے اور یمن میں آپ نے اتنا عرصے تک آپ نے وہاں خدمات بھی سر انجام دی پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اصحاب صفحہ میں تھے تو یہ اصحاب صفحہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھنے کا سلسلہ کیا آپ نے ذکر فرمایا کہ بعض حضرات وہ تھے جو کام کاج بھی کیا کرتے تھے اور یہاں بھی تشریف فرما ہوتے تھے اور بعض وہ تھے جو یہیں حاضر رہتے اصحاب صفحہ جو صفحہ کا چبوت رہا تھا اس پر جو یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا نظام کس طرح سے چلتا تھا ان کے جو کھانے پینے کا نظام تھا اس میں زیادہ ترتویہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے لیے کھانے کا احتمام فرماتے تھے کہ آپ کے گھر میں صحابہ کرام جو پیش کرتے تو آپ اپنے اہل خانہ کے علاوہ جتنا بھی ہوتا تھا وہ سارا اصحاب صفحہ ہی کو دیا کرتے تھے یوں کہہ لیں کہ ان کا جو لنگر تھا وہ لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا آستانہ اقدس سے ہی ان کو سب کچھ ملا کرتا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اصحاب صفحہ کے جو طلبہ تھے تو اس میں جیسے پانچ صحابہ اکرام جو ہے وہ کسی ایک صحابی کے حوالے کر دیئے پانچ دوسرے کے حوالے کر دیئے تو اب ان کے کھانے کا انتظام جو ہے وہ ان کے ذمہ ہوا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بہرحال ان صحابہ اکرام کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ جسے عسرت اور تنگ دستی اور فاقہ کشی کہا جاتا ہے وہ بہرحال ان کے اندر موجود تھی اصحاب صفحہ میں بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے دو واقعہ جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورہ سا رمال تھا یعنی کہ بات کی بات ہے یہ تو اب وہ بڑا خوبصورہ سا رمال تھا تو اس کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ اے ابو حریرہ وہ دن یاد کر کہ جب تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور تو مسجد کے دروازے کے اوپر بھوک کی شدہ سے غشی کی حالت میں لیٹا ہوتا تھا اور لوگ جو ہے وہ تمہارے گردن اور موں کی اوپر پاؤں جو ہے وہ پھیرا کرتے تھے یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر لیٹے ہوتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اصحاب صفحہ نے کیسا کیسا وقت گزارا ہے پھر اسی میں وہ واقعہ ہے وہ جو ستر صحابہ اکرام کو دودھ کا ایک پیالہ پھلانے والا واقعہ ہے تو وہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ آیا تو مجھے تو بھوک بھول لگی تھی تو دل میں ایک شکر ہے چلے اب تو کچھ ملے گا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ اصحاب صفحہ کو بلالا تو میں نے کہا ستر افراد ہیں ستر افراد کے اندر میرے اس سمجھ تو گھونڈ کا بھی چوتھا عیسہ آئے گا یعنی کہ بہت تھوڑا آئے گا میں کیا کروں گا لیکن پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کے موجزے کے دریئے سارے صحابہ اکرام نے جو صحابہ صفحہ تھے ان سب نے جو ہے وہ اس کو سیراب ہو کر پیا اور آخر میں حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پیا لیکن اس واقعے کے پیچھے جو دوسری جو میں چیز عدیس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے جو کھانے پینے کے معاملات تھے جس تنگی کے ساتھ انہوں نے علم دین سیکھا اور جس عسر کا سامنا انہیں کرنا پڑا اور علم دین کی خاطر جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں وہ شاید آج کے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا کہ مدرسوں کے اندر کوئی اس طرح کی بھی صورتحال ہو لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ استقامت اور محنت اور مشقت ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے تو ہی وہ بڑا زبردست قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اور اسی کا یہ ہے آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ صفحہ میں سے ہیں اور ان کی جو حدیث کی خدمات ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں تو اسی وجہ یہی تھی کہ وہ سب ہر شئے سے فارغ البال ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے اسحابہ صفحہ کے طلبہ میں سے تھے دل رات وہیں گزارا تو ڈھائی تین سال کا بڑا تھوڑا عرصہ انہوں نے گزارا ہے لیکن سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والی ہیں اس دور کا تو یہ انداز تھا جس پر ابھی ہماری گفتگوورہ ہوئی ہے مروجہ جو انداز ہے کہ مارات کی تعمیرات یہیں کھانے پینے رہنے سینے کا انتظام اور تعلیم و تعلم کے تمام تر معاملات اور یہ شدول اور یہ ساری صورتیں اس کا آغاز کب سے ہوا دیکھیں تعلیم و تعلم کا ہی جو موجودہ سلسلہ ہے جو مدرسے کے انداز میں ہے کہ ہمارا جامعہ تو المدینہ ہے یہ اور مدارس ہوتے ہیں تو اس کا یوں ہے کہ صحابہ کرام کا جو میں نے ارز کیا ہے وہ یہ ہے اس کے بعد صحابہ کرام نے پہلے تو اپنے اپنے انہوں نے جو سکھانے کے ادارے تھے یا مجلسے تھی وہ قائم کی جیسے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا جو طریقہ تھا وہ یوں کہلیں کہ وہ ہمارے طریقے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے وہ کیسے کہ آپ نے ایام مقرر کیے ہوئے تھے کہ ہفتے میں ایک دن آپ صرف قرآن اور تفسیر کی اوپر ہی سیکھتے سکھاتے تھے یعنی لوگ آپ کے پاس پیٹھتے ہیں جو آپ کے شاگرد ہوتے پرمنٹ آپ کے پاس آتے تھے تو اب آپ قرآن اس کا شان نزول اس کے معانی آیات کے اور اسی پر کلام ہوتا تھا اگلے دن صرف حدیث پر ہوتا تھا اس سے اگلے دن جو عدب اور زمانہ جہلیت کی شاعری تھی اس پر کلام ہوتا تھا کہ عربی کی فصاحت کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے قرآن مجید سمجھ رہے سمجھانے کے ساتھ تو یوں آپ نے مختلف ایام وقرر کیے تھے تو آپ اس کو سمجھ رہے کہ یہ پیریئرز تھے لیکن یہ دنوں کے اوپر ڈیوائیڈ تھے یہ ایک دن میں کئی پیریئرن نہیں تھے بلکہ ایک دن میں ایک پیریڈ اگلے دن میں اگلا اگلے دن میں اگلا اس انداز میں تھا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح غاز شوک ہو وہ اس دن کے حساب سے آ جائے یہ بھی ہوتا تھا اور جو مستقل آپ کی بارگاہ میں آنے والے تھے وہ بھی اس میں شرکت کیا کرتے تھے تو یہ بھی تھا اچھا اسی طرح حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدرسہ ہے وہ مشہور ہے کہ آپ کے پاس تو سینکڑوں کی تعداد میں مسجد کے اندر طلبہ حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ ان کے حلقے لگا کر ان کو پڑھایا کرتے تھے ایونکہ اصحاب صفحہ کے پڑھانے کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں مبارک ہے مسجد میں تشریف لائے تو ایک طرف ذکر والا حلقہ لگا ہوا تھا ایک طرف علم دین تعلیم و تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا اور نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سکھانے کا حلقہ اس کا تذکرہ اسی انداز کے اندر ہے کہ جیسے ایک مدرسہ لگا ہوا اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے ایک تابعی ہے وہ فرماتے ہیں میں یمن گیا تو یمن کے اندر میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا نوجوان سا ہے اور اس کے اردگرد ایک جھمگٹا ایک تعداد ہے لوگوں کی تو کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا ہے کوئی اس سے کچھ پوچھ رہا ہے یعنی کسی نے قرآن کی بات پوچھی کسی نے حدیث کی پوچھی کسی نے فقہ کی پوچھی اور وہ نوجوان سب کو جواب دے رہا ہے خوب روح ہے خوش اخلاق ہے تو میں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے ان سے پوچھ رہے ہیں اور یہ جوان اتنا صاحب علمہ یہ ہے کون تو لوگوں نے کہا یہ حضرت موعد بن جبل ہے تو حضرت موعد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو سکھانے کا تھا وہ بھی روزمرہ کی بنیادوں پر تھا اچھا پھر اس کے بعد جو فقہ سبع جن کو کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کے ساتھ فقہ کرام تو ان کا ٹھک ٹھاک حلقاتہ سکھانے کا اچھا اسی طرح پھر حضرت حسن بسری امام ابن سیرین اور حضرت تاؤس تو ان حضرات کے بھی بقائدہ جو حلقات علم تھے ان کا تذکر ہے اس کے بعد پھر امام مالک امام عاظم امام شافع ان کے جو حلقے ہیں اس کا بڑی سراحہ سے ملتا ہے کہ جیسے امام عاظم عدی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے جو شاگر تھے جو مجتہدین بن گئے تو وہ آپ کے پاس جمع ہوتے تھے اور ہر کوئی ایک ایک فن کا ماہر ہوتا تھا اور مختلف چیزوں پر آپ کا کلام ہوتا تھا تو امام عاظم کا جو سکھانا تھا اور وہ ایک مدرسے ہی کا انداز تھا کیونکہ اس میں امام محمد امام ابی یوسف امام زفر امام حسن اور اس طرح کے کتنے حضرات ہیں کہ جو کام نہیں کرتے تھے کوئی بھی ان کا ٹوٹل کام صرف آپ کی بارگہ میں بیٹھ کے سیکھنا تھا تو وہ ایک قسم کا بقاعدہ ہی مدرسہ ہوا کرتا تھا اچھا پھر امام مالک کے بارے میں جو روایتیں ہیں کہ جیسے ان کے بارے میں یہ ہے نا کہ جب وہ فقہ کی مجلس سجاتے تو آپ اتنا زیادہ احتمام نہیں کرتے تھے بیٹھتے تھے طلب آپ کے سامنے آتے تھے لیکن جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو پھر غسل کرتے بہت عالی قسم کا لباس پہنتے خوشبو لگاتے اود سلگاتے اور ایک بڑا تعظیم کے ساتھ آپ کا یہ ہلکہ ہوتا تھا تو یہ جو سلسلہ ہے نا اس انداز کے اندر یہ تو چلتا رہا اب وہ جو آج کل کے مدرسے کی طرح بقاعدہ مدرسہ جسے کہا جائے کہ جس میں پیریڈز بھی ہو اساتیزہ بھی ہو ایڈمیشن بھی ہو اور ایک تسلسل کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ ہو اس کی جو ابتداء ہے یہ تقریباً چوتھی پانچویں صدی ہجری اس میں ہوئی تھی اور اس حوالے سے جو نام ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا نام ملتے ہیں نیشاپور کے علماء کا نیشاپور کے جو علماء تھے انہوں نے بقاعدہ مدرسہ بنا کے اور اس میں مختلف پیریڈز کے انداز کے اندر پڑھانا شروع کیا اور یہ وہی علاقہ ہے کہ جس میں کچھ عرصہ پہلے امام بخاری گزرے تھے امام مسلم گزرے تھے اور امام بخاری علی رحمہ کے بارے میں وہ جو روایتیں ہیں کہ ان کی ایک ایک مجلس کے اندر نوے نوے ہزار افراد بیٹھ کے ان سے بخاری شریف پڑھا کرتے تھے تو درس بخاری اور نوے ہزار افراد کا بیٹھ کے پڑھنا تو ہم یہ دیں پھر اسی زمانے میں اس کے بالکل متصل زمانے میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ نے انہوں نے مدرسہ بنایا تھا اور اس کا نام بھی مدرسہ سلطان محمود سبکتگین کے نام سے تھا اور یہ تھا غزنی کے اندر جو آج کافانستان کا شہر ہے اس میں تھا اور اسی زمانے میں سلطان محمود کے بھائی تھے نصر بن سبکتگین انہوں نے ایک دوسرا مدرسہ بنایا تھا مدرسہ سعیدیہ کے نام سے تو وہ بھی اسی زمانے میں باقاعدہ مدرسہ تھا پھر اسی زمانے میں چوتھا مدرسہ تھا مدرسہ امام ابن فورق امام ابن فورق یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے تو یہ غزنی اور یہ نشاپور اور ماوران نہر کے جو علاقے تھے یہاں یہ مدرسے بنے اچھا دوسری طرف اس کے قریب قریب زمانے کے اندر بغداش شریف کے اندر مدرسے بنے جیسے بغداش شریف کے اندر ایک مدرسہ تھا جو نشاپور کا مدرسہ تھا اس کا نام تھا مدرسہ بہقیہ جو یہاں بغداش شریف میں بنا اس میں ایک تھا مدرسہ نظامیہ مدرسہ نظامیہ تاریخ کے مشہور ترین مدارس میں یہ وہ مدرسہ ہے جس کے اساتذہ میں امام غزالی بھی رہے امام الحرمین بھی رہے اور اس کے راوہ بڑے بڑے آئیمہ دین جو ہیں وہ اس مدرسے میں یا انہوں نے پڑا ہے یا انہوں نے پڑایا ہے تو یہ مدرسہ نظامیہ مدرسہ نظامیہ کے ساتھ ایک مدرسہ بنا تھا مدرسہ امام ابو حنیفہ ان دو مدرسوں کے بارے میں یہ اختلاف ہے ان میں پہلے کون سا تھا یعنی بعض کہتے ہیں مدرسہ نظامیہ پہلے بعض کہتے ہیں مدرسہ امام ابو حنیفہ پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ہی زمانے کی ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو ایک اور مدرسہ بنا وہ تیسرے مدرسے بنا وہ اندلوس کے اندر تھے جو جامعہ کرتبہ یعنی کہ یورپ کے اندر مسلمانوں نے مدرسے بنایا تو یورپی جاہل تھے اور جاہلیت میں تھے اور یہ جو اسلامی بادشاہ وہاں گئے انہوں نے وہاں پر جا کے مدرسے بنا اور اس کے بعد پھر جو ایک بہت بڑا مدرسہ وہ بھی اسی قریب قریب زمانے میں بنا وہ تھا جامعہ ازر جامعہ ازر جو آج بھی مصر کے اندر موجود ہے یہ وہ مدرسہ ہے جو اس زمانے کے بنے ہوئے مدرسوں میں آج تک قائم بھی ہے کیونکہ بقیہ مدرسوں کا اب نشان نہیں ہے لیکن یہ مدرسہ جو ہے یہ ابھی بھی آج تک قائم ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے قدیم اسلامی مدرسہ اور اسلامی یونیورسٹی وہ یہ والی ہے پھر اس کے متصر مدرسے بنے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پھر حلب میں حمس میں اور دیگر شہروں کے اندر مدرسے بنائے تو یہ وہ ابتدائی مدرسے ہیں کہ آپ سمجھ لیں نیشاپور اور بغداد اور کرتبہ اندرس یہ والے مدرسے جنہیں یہ ایک زمانے میں یوں چلتے ہوئے ہیں جس دور کی باتیں آپ نے ذکر فرمائیں اس دور میں تو باقاعدہ سے ایک دور ایسا بھی تھا جس میں کتب کی تدوین میرا کی صورت نہیں تھی بات کا جو دور ہے امام غزالی کا یا اس کے بعد کا تو کچھ نہ کچھ وہ نسخے تیار کرنے کے سلسلے شروع ہو چکے تھے لیکن پیچھے جاتے ہیں تو پڑھانے والے زبن ہی پڑھایا کرتے تھے لکھنے والے کاغذ مجسر ہے تو وہ لے لی یا کھال مجسر ہے تو وہ لے لی اس پر کچھ نہ کچھ تحریر کرنے کا سلسلہ کرتے تھے تو اس دور کا جو انداز تعلیم تھا اس بار میں بھی اگر کچھ ذکر فرمائے تھا لیکن جس زمانے میں مدرسے بقاعدہ بن گئے نا تو یہ وہ زمانہ نہیں تھا جس کے اندر لکھنے لکھانے کا اتنا سلسلہ نہیں تھا جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد مدرسے بنے لیکن امام بخاری علی رحمہ کے اپنے جو زمانہ تعلم تھا یعنی جس میں آپ پڑھتے تھے اس زمانے کے اندر بھی کتابیں بھی موجود تھی اور بقاعدہ لکھنے کا سلسلہ بھی تھا اسی لیے وہ واقعات ملتے ہیں کہ امام بخاری لکھتے نہیں تھے تو کسی نے بوچھا کہ بھئی آپ تو وقت ہی ضائع کرتے ہو وہ محدث حدیث بیان کرتے ہیں آپ جو ہے نا وہ لکھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو یاد کیسے رہ گا فرمو جو سب یاد ہے تو پھر انہوں نے امتحان لیا تو آپ کو ساری روایتیں یاد تھی اور اسی طرح امام بخاری علیہ رحمہ جب پڑھاتے تھے وہ جو نوے ہزار افراد تھے ان میں ہزاروں افراد لکھنے والے ہوتے تھے تو لکھنے کا سلسلہ جائے وہ ہو چکا تھا یعنی کہ یہ تو باقاعدہ کتابیں موجود تھی اچھا ان سے پہلے سننے دارمی تھی اس سے پہلے موتہ امام مالک تھی مصنف ابن ابی شیبہ تھی مصنف عبد الرزاق تھی تو کتابوں کی ایک بڑی تعداد وجود میں آ چکی تھی اچھا پھر قرآن مجید بھی تو پڑھا نہیں ہے کہ اندر ایک بڑی مرکزی کتاب تھی نا تو قرآن مجید لکھا وہاں موجود ہوتا تھا تو اس زمانے میں پھر لکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو یوں کہہ لے کہ اسلام سے پہلے لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ امی امت ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے یہ اسی لیے فرمایا کہ آپ جن میں بھیجے گئے وہ باعث افیل امیشین تھے کہ ان کو لکھنے کا ان کو پڑھنے کا نہیں اس لیے گئے یہ تو اسلام کے آنے کے بعد ہوا ہے یعنی کہ اسلام نے جیسے دین بھیلایا اسی طرح پوری دنیا کے اندر لکھنا پڑھنا سکھایا ورنہ جو صحابہ کرام کا یہ جو زمانہ تھا یعنی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہ نہیں تھا کہ اہلِ عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ تھا یہ تھا کہ کس جگہ ریشو کم تھا کسی جگہ زیادہ تھا کہ یہ افلاتون، ارستو، سقرات، بقرات وغیرہ جو ان کے چلتے آ رہے تھا تو وہاں کچھ نہ کچھ لکھنے کا سلسلہ تھا اس طرح ہندوستان کے اندر جانا وہ کچھ نہ کچھ لکھنے کا سلسلہ تھا لیکن وہ بہت تھوڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ ریولوشن کہ ایک انقلاب آیا دنیا کے اندر لکھنے کا، پڑھنے کا، کتابوں کا یہ تو ٹوٹل ہی مسلمانوں کا ہے یہ تو آر ٹوال مسلمانوں کا تھا اسی لیے مامون رشید یہ حارون رشید کا بیٹا تھا اور یہ ابھی دوسری صدی بنتی ہے یہ یعنی دوسری صدی کے درمیان کا یہ زمانہ ہے اس کے زمانے میں دال الحکمت کے نام سے بقائدہ ایک ادارہ بنا جس میں کتابوں کے ترجمے ہوتے تھے اور یہ جتنا بھی یونان کی کتابیں تھی منطق کی، فلسفے کی اور دیگر علوم کی ان سب کتابوں کے ترجمے یہاں بغداش شریف میں ہوا کرتے تھے تو مسلمانوں کا جو دال الحکمت تھا یہ ایک ریولوشنری جو ہے وہ ایک سٹیپ تھا کہ جس کے بعد پھر کتابیں اور پڑھنا اور پڑھانا پھیلتا گیا پھر یہ محمد بن قاسم جیسے یہاں پر آئے ان کے ساتھ تابعین آئے اور انہوں نے یہاں پر آکے جو ہے پھر وہ علم دین پھیلایا تو اسلام جہاں جہاں گیا وہاں وہاں علم گیا وہاں وہاں تحریر گئی وہاں وہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ گیا جس طرح آپ نے مامون الرشید کا بھی تذکرہ کیا باقاعدہ سے دار الحکمت یہ قائم کیا گیا یہ سلطنت کے تحت ہی قائم ہوا ابتداء میں ایک انداز ایک دور تک یہ چلتا رہا ہے کہ دینی اداروں کو بنانا ان کا نظام چلانا ان کے اخراجات پورے کرنا اور سلطنت میں کسی بھی جگہ کو بڑے عالم موجود ہیں تو ان کو کسی ادارے میں ان کا تقرر کروانا یہ سلطنت ہی کے ذمہ یہ کام ہوا کرتے تھے اور کافی حد تک یہ سلسلہ چلتا رہا اس کے بارے میں بھی اگر کوئی ذکر فرمائیں کہ یہ سلسلہ کب تک رہا اور اس میں کیا کیا کام ہوتے رہے اور یہ پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوئیں تو اس کا پس منظر اس کے محرکات اور اسباب کیا تھے دیکھیں معمول رشید کے بارے میں ویسیت ایک بات عرض کرو موتزلی تھا ملکہ عقیدے کا صحیح نہیں تھا اور اس نے پھر امام احمد بن حنبل پہ جو مظالم کیے پھر اس کے بیٹے نے کیے وہ ایک دوسرا سلسلہ لیکن یہ تھا کہ آپ دو تین چیزیں اگر غور کریں کہ بھائی جو مدرسوں کے علاوہ تعلیم ہے پورے عالم اسلام کی دیکھ لیں آپ حجاز دیکھ لیں آپ عراق دیکھ لیں آپ ایران دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ یہ کرتبہ وغیرہ دیکھ لیں یہ جتنے دنیا بھر کے علاقے تھے جہاں اسلامی سلطنت تھی اچھا یہاں پر پہلے تو مدرسے وغیرہ نہیں ہوتے تھے مسلمانوں نے جا کر نہیں وہاں پر بنائے تو وہاں پر انہوں نے جا کر کوئی سکول کالج تھی نہیں بنائے تھے یہی مدرسے تھے اور وہاں حکومتیں تھی سلطنت خواہو بنو امیہ کی حکومت تھی یا بنو عباس کی تھی یا وہ سلطنت عثمانیہ تھی یا وہ مغل بادشاہ تھے ان سب کے زمانے میں جو سلطنت کی ضروریات ہیں امور داخلہ و امور خارجہ اور نظام سلطنت ان سب کے لیے کالر یونیورسٹی تو نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک مسلم بات ہے نا کہ کالر یونیورسٹی نہیں تھے تو پھر پورے نظام حکومت کے جو افراد ہوتے جو کیبنٹ ہوتی تھی وہ کہاں سے آتے تھے سارے مدرسوں سے آتے تھے تو لہٰذا جو اسلامی نظام چلا ہے جو اسلامی حکومتیں چلیں یہ آل ٹو آل اسی انداز کے اندر چلی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشیر تھے کون تھے یہ اشرا مبشرا اور یہ بھکیہ حضرات صحابہ اکرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اصحابِ بدر اور مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے حضرت عثمانِ غنی بھی اشرا مبشرا ہی کے افراد لیتے تھے اور اصحابِ بدر کو لیتے تھے مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور آپ کے بہت بڑے مشیرت تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر امام حسن حسین بھی ساتھ تھے اچھا اس کے بعد بنو امیہ بنو امیہ کے اندر آپ ولید عبدالملک سلمان اور عمر بن عبدالعزیز آپ ان چاروں کی ہسٹری پڑھ لیں یہ جتنے ہمارے آئمہ مجتہدین اور ان کے شاگرد تھے یہ سارے ان کے نظام میں سلطنہ چلانے والے تھے بلکہ امام آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو شہادت ہوئی ہے وہ تو ہوئی اس وجہ سے تھی کہ بادشاہ منظور کہتا تھا کہ میں نے آپ کو قاضل قضاد لگانا ہے چیف جسٹس لگانا ہے اور آپ فرماتے ہیں میں نہیں لگوں گا اور اس نے پھر زہر دے کے آپ کو شہید کر دیا لیکن نظام سلطنوں دن سے بہرحال آپ کے ذریعے چلائے ہیں اچھا پھر اس کے بعد امام اب یوسف علی رحمہ اپنے زمانے کے قاضل قضاد تھے امام محمد رہ شہر کے قاضی تھے اور رہ بہت بڑی ایک یوں کہلے کہ علاقہ تھا تو بنو عباس کا سارا نظام اسی انداز کے اندر چلتا رہا اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کی کبھی آپ ہسٹری پڑھے تو ایسا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ اور اہل مدرسہ کے ساتھ جو ان کی رغبہ تو ان کا ایک لگن تھی ایسی تھی کہ سلطان محمد فاطر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا جنہیں الفاتح یا سلطان الفاتح کہا جاتا ہے آپ کو بچپن میں ہی ایک عالم کے حوالے کر دیا تھا آپ کے والد صاحب نے اور انہوں نے بچپن سے آپ کی تربیت کی تھی اور فرمایا تھا بیٹا تنہیں قسطنطنیہ فتح کرنا ہے یہ اسی عالم کی اور اسی معلم کی اور اسی مدرس کی اور اسی استاد کی تربیت تھی جس نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا تھا کہ جنہوں جے انہوں نے محیر العقول کارنامہ سر انجام دیا تھا اور استمبول قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور وہ اپنے استاد کی ایسی قدر کرتے تھے کہ وہ جو استاد تھے مولم وہ ان کو بھرے دربار کی اندر ڈاٹ دیا کرتے تھے سلطان فاتح کو اور سلطان فاتح آگے سے لفظ نہیں بولتے تھے تو ان کا جو نظام تھا سارا اسی سے چلتا تھا اچھا پھر اس کے بعد آپ مغل بادشاہ لے لیاں مغل بادشاہ میں جب تو ان کو یہ لبرالزم کا دورہ پڑا یہ اکبر بادشاہ کو تو اکبر بادشاہ نے تو جو حرکتیں کرنی تھی تو اس نے کی نا کہ اس نے اپنا دین ہی نایا ایجاد کا لیا دین اکبر ہی بنا دیا دین الہی بنا دیا اور ہر سب صحیح ہیں اور سیکلورزم لبرالزم اس نے یہ کیا تو اب جو لبرالزم لبرال اور سیکلور ہوگا وہ تو کمی علماء کو جگہ نہیں دے سکتا تو لہذا اس نے یا تو کچھ خرید رہی ہے اور یا پھر اس نے ہر مذہب کے لوگ ڈال کے اس نے اپنا نظام چلایا لیکن اس کے بعد جب اس کے دین الہی کا قلعہ کما ہوا اب اس کے بعد جہانگیر بادشاہ ہے جہانگیر کے بعد شاہ جہان آیا شاہ جہان کے بعد بادشاہ علمگیر یہ جو افراد تھے ان کی انہوں نے اپنے وہ لکھے ہوئے یعنی ڈائریاں لکھے ہوئے نا بادشاہ علمگیر کی بھی ایک ڈائری ہے اسی طرح شاہ جہان کی بھی ڈائری ہے جہانگیر ایک بھی ہے ان حضرات نے بقاعدہ جو لقشبندی مشایخ تھے اور جو علماء اکرام تھے ان کو اپنے سسٹم میں رکھا ہوا تھا اور ان سے وہ مشورہ بھی لیتے تھے ان سے استفادہ کرتے تھے اور اس کی بہت بڑی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ فتاوہ عالمگیری کسے کہتے ہیں فتاوہ عالمگیری جیسے فتاوہ ہندیاں بھی کہتے ہیں یہ بادشاہ عالمگیر نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پانچ سو فقہہ کرام کی ایک مجلس بنائی تھی اور مولانا نظام الدین علی رحمہ کو اس کا ہیڈ بنایا تھا اور ان کی نگرانی کے اندر سلطنت چلانے کے لیے یہ کتاب تیار کی گئی تھی سلطنت چلانے کے لیے تو جیسے آئین ہوتا ہے جیسے ہمارا پاکستان کا بھی ایک آئین ہے نا سیونڈی تھری کا آئین ہے اچھا آئین کیا ہوتا ہے آئین کے اندر اصول ہوتے ہیں پھر اس کی زہلی شکے ہوتی ہیں تو ایک پورا ایک اتنا بڑا وہ بن جاتا ہے تو فتاوہ عالمگیری جو تھا یہ بادشاہ عالمگیر کا یا مغل بادشاہوں کا آئین تھا اسی لیے اسے بعض لوگوں نے آئین کے انداز میں مرتب کیا ہے ہم تو اس کو کتاب کے انداز میں پڑھتے ہیں ہماری مدرسوں میں یا افتا کے اندر لائی بریڈیو میں ہوتا ہے ورنہ اس کو بقاعدہ شکوں کے انداز میں کہ آرٹیکل نمبر ون آرٹیکل نمبر ٹو آرٹیکل نمبر سیکشن نمبر ون سیکشن نمبر ٹو سیکشن نمبر ٹری اس انداز کے اندر مرتب کیا تو یہ تھا پورا نظام اب یہ ہوا کہ یہ نظام چینج کیسے ہوا تو اب جنہوں نے چینج کیا ان کو دیکھ لیں اور اس سے ان کی نیت کو دیکھ لیں اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ مدرسوں سے ہٹ کر یا مدرسوں کے خلاف چلنا اس کی پیچھے ذہنیت کیا ہے یہ ہوئی تھی جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ہوئی انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا یہاں پر سب کو انہوں نے دبا دیا ایپو سلطان علی رحمہ کو شہید کیا اور جو دیگر اس طرح کے حضرات کھڑے ہوئے ان کو شہید کیا شیر محسور تو اب کیا ہوا کہ اس وقت جب انگریزوں نے یہاں پر بررے سغیر پر قبضہ کیا تھا اس وقت یہاں پر پورے بررے سغیر کا نظام کیونکہ پورا بررے سغیر مسلمانوں کے پاس تھا افغانستان بنگلہ دیش برمہ رنگون یہ پاکستان کا علاقہ ہندوستان کا علاقہ یہ سارے کا سارا اسلامی سلطنت تھا اس پورے کے پورے اسلامی سلطنت میں ہنڈرڈ پرسنٹ مدرسوں کے افراد جو ہے وہ نظام چلاتے تھے اب کیا ہوا کہ انگریزوں نے اب اگر مدرسے کے مدرسے والے نظام چلائیں گے تو انگریزوں کا کافرانہ نظام تو نہیں چل سکتا تھا جو سوچ وہ لے کے مغرب سے آئے اور وہ جو اسلام کے اوپر غلبہ اور قبضے کے لیے آئے تھے تو وہ ان کے دریئے تو نہیں چل سکتا تھا تو انہوں نے سمپلی کیا کیا کہ لارڈ مکالے جس کہنا بڑا مشہور ہے لارڈ مکالے نے کہا کہ بھئی طریقہ یہی ہے کہ جو مدرسے ہیں ان کی ڈگری کو آپ بالکل نلیفائے کر دیں اس کو نل کر دینا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس بحاف کی اوپر نوکری نہیں ملے گی اور اس کے بدلے میں جو سکول کا پڑا ہوا گا اسے نوکری ملے گی اور سکول چکے انگریزوں نے بنائے تھے تو لہذا ان کا نصاب بھی ان کے مطابق تھا ان کا نظام بھی اس کے مطابق تھا ان کی تعلیم اور تربیت بھی اس کے مطابق تھی تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو لاکھوں لاکھ مسلمان جو مدرسے کی بنیاد پہ نظام چلا رہے تھے وہ سارے کے سارے سائیڈ میں ہو گئے اور اس کی جگہ پہ جو سکول والے تھے وہ سارے کے سارے غالی با گئے تو یہ مدرسے کو سکول سے جدہ کرنے والے یہ انگریز تھے انہوں نے اپنے جو منوپلی تھی اور جو جسے کہتے ہیں کولنلیزم جو کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام جو ہے اس کے مقاسے دکھے لیے انہوں نے مدرسے کو جدہ کیا اور سکولوں کو جدہ کر دیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بہارہ نظام تبدیل ہونا چاہیے تھا لیکن پھر چونکہ گورے انگریز گئے تو کالے انگریز آ گئے تو پھر درہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا ہے مختصرا ایک اور بھی سوال ہے جس کا جواب آپ اگر دے دیں کہ آج کل ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ موبیل میرے پاس موجود ہے نیٹ کی سہولت موجود ہے کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو میں یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر کہیں بھی سرچ کر لوں گا جواب مل جائے گا تو جب ہر چیز کا جواب اس میں ہے تو مدرسوں کی کا حاجت یہ جو موبائل سے گوگل سے جو پڑھ کے وہ مسائل سیکھیں گے یا جواب دیں گے نا ان کا حال نا وہ چچا چھکن نے تصویر ٹانکی والا ہی ہوتا ہے اور آخر میں چچا چھکن یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کام کے لئے لوگ مزدور بلاتے ہیں دیکھو میں نے خود ہی کر دیا اب پورے گھر کا ستیانہ اس کر دیا بات یہ ہے کہ ہر کام کے کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے ایک طریقہ سلیکہ ہوتا ہے اب چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ گوگل سے جا کے نہیں سیکھی جا سکتی اس کے لئے بقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کیا کوئی بندہ صرف گوگل سے پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا اور اس کے بعد انجیکشن لگا دے گا کیا آپریشن کر دے گا اس کے بعد کیا لوگوں کا علاج کر دے گا اگر تو دنیا کے کسی کھتے میں کونے میں کو تحت زمین کو تحت سرا کے اندر بھی اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے تو مجھے بتا دیا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا کوئی انجینئر جائے نا وہاں پڑھ کے نہیں بن جاتا اچھا یہ تو چلے ٹیکنیکل چیز ہے نا تھوڑی سی مشکل ہے لوگوں تو نہیں یہ تو کوئی اور ہی چیزیں یعنی یہ جو دو ٹکے کے چھوٹے 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 کام ہیں یہ شائری ہوگی صحافت ہوگئی یہ عدب ہوگیا یہ اردو سیکھنا سکھانا ہوگیا یہ تو چھوٹے مشکل کے اعتبار سے اس میں بھی یہ شائری اور یہ سب چیزیں نیچے ہیں کیا آپ نے دیکھا کہ گوگل سے پڑھ کے بندہ شائر بن گیا ہو یا وہ عدیب بن گیا ہو یا وہ صحافی بن گیا ہو نہیں بن سکتا حالانکہ یہ تو بنی جانا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں بن سکتا تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب کوئی بندہ یہ یہاں سے نہیں کر سکتا تو اللہ کے کلام کی شرح اسے پوری طرح سمجھنا نبی پاک علیہ السلام کے کلام کی شرح اسے پوری طرح سمجھنا پھر امور غیبیہ کے حوالے سے عقائد اسلامیہ کا پوری تنقی اور تشریح کے ساتھ سمجھنا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جو گوگل ہے یا نیٹ ہے یہ تجھلے آنچ آ گیا ہے بھئی لائبریڈیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی گوگل جائے کوئی خود تھوڑی بندے کو بٹھا کے کہتا بیٹا سمجھنا میں تجھے سمجھانے لگا ہوں لکھا ہی ہوتا ہے جس کو پڑھنا ہوتا ہے یا مول نہ ہوتا ہے جس کو سننا ہوتا ہے تو لائبریڈیاں تو ہمیشہ سے موجود ہیں تو کیا لائبریڈیاں سے پڑھ پڑھ کے لوگ اس طرح عالم بن جاتے تھے کہ بغیر کسی سے سیکھے اور بغیر کسی سے پراپر علم حاصل کیے صرف کتاب میں پڑھ کے بن جائیں ایسا نہیں ہوتا تھا تو لہٰذا یہ کوئی صرف جسٹ ایک یوں کہہ لے کہ طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو گیا کہ پہلے کتابوں کے انداز میں لائبریڈیاں تھی اب یوں کہہ لے کہ دیجیٹل انداز کے اندر مل گئی ہے فرق تو کوئی نہیں آیا لہذا اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا نہیں ہوتا حدیث مبارک ہے علم جو ہے صرف سیکھنے سے آتا ہے تعلم کا مطلب ہوتا ہے تکلف کے ساتھ جس میں کوشش کی جائے اس لئے قرآن نے کیا فرمایا اگر تمہیں پورا علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھا کرو پوچھ کر علم آتا ہے باقی یہ اس انداز میں کرنا تو جو محتاط فی الدین ہیں خوف خدا رکھنے والے ان کو تو پتا ہے کہ بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے دریئے تو بندہ شاید ٹیبل اٹھا کے یہاں سے وانی کر سکتا پورے طریقے سے یا ایک میزری بنا سکتا گوگل کو دیکھ دیکھ کے تو علم دین کا سیکھنا سکھانا قرآن حدیث کی شرح یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا مفتر صاحب پچیس سال الحمدللہ جامعات المدینہ کو ہو گئے مدارس المدینہ جامعات المدینہ اور کنزل مدارس بوٹ ان کے جملہ اخراجات کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے تو آپ بھی اگر ناظرین کو پیغام اس تعلق سے دے دیتا علم دین جس قدر عظیم عبادت ہے عظیم سعادت ہے اسے ہر مسلمان تو بخوبی جانتا ہے علماء ہی ہیں جو دین کا نظام چلاتے ہیں اور جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں ہمارا جو جامعات المدینہ جس کے لیے ٹیلی تھون ہے اس جامعات المدینہ کو سمپلی آپ یہ دیکھ لیں کہ جس پچیس سال ہوئے پچیس سال کسی بڑے ادارے کے لیے کوئی بڑے زیادہ ایام نہیں ہوتے لیکن یہ ایک کلاس سے شروع ہوا اور یہ نوے ہزار طلبہ تک جا پہنچا دنیا بھر کے اندر اس کی برانچز قائم ہوگی پچیس سال کے اندر اس سے مسننفین بنیں اس سے مبلغین بنیں اس سے مفتیان کرام بنیں اسی سے داررفتہ بنیں اسی سے آئیمہ مساجد بنیں اسی سے علماء بن رہے فقہ بن رہے اسی سے یہ مدنی چینل کے اوپر بیان کرنے والے بن رہے تو یہ ایک ایسا صدا بہار خوشگوار فروٹفل ایک ادارہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت کی جو یوں کہلے کہ اکس اور اس کے انوار اور فیضان ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ کہ یہ ایسا گھنہ درخت ہے جس کی جڑے زمین کے اندر ہیں اور جس کی شانخ آسمان کی بلندیوں میں ہیں اور جو ہر آن پھل دے رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے تو جامعہ دل مدینہ پر اس آیت کا فیضان جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جامعہ دل مدینہ ہر آن جو ہے پھل دے رہا ہے کبھی علماء کی صورت میں کبھی مفتیوں کی صورت میں کبھی مصنفین کی صورت میں کبھی مبلغین کی صورت میں پھر آگے ان سب افراد کی آگیا جو مصروفیات ہیں ان کی صورت میں تو یہ اتنا الحمدللہ عظیم سلسلہ ہے امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کا خرچہ اٹھایا تھا یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ ٹیلی تھو نہیں تھا ان کا زندگی ورگا کہ جس کے نتیجے میں عالم اسلام کو امام ابی یوسف جیسی ہستی ملے تو آج بھی جو علم دین کے لیے جامعہ دل مدینہ کے لیے خرچ کرنے والے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جن کے لیے اخراجات کریں گے مستقبل کے اندر ان میں کون وقت کا امام ہوگا کون محدث ہوگا کون مفسر ہوگا کون فقی ہوگا کون مفتی ہوگا کون دین اسلام کی کہا تک خدمت کر رہا ہوگا کون مبلغ اسلام ہوگا کون شرق و غرم میں دین کا پرچم بلند کر رہا ہوگا تو یہ جتنے الحمدللہ ٹیلی تھون کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو اس کے آگے سمرات ہیں سبحان اللہ میں نے الحمدللہ صرف جس تحادیث نعمت کے طور پر ارز کرتا ہوں میں نے خود آٹھ ٹیلی تھون دیئے اپنے والد صاحب کی طرف سے والدہ کی طرف سے اپنے مرہوم نانا کی طرف سے نانی کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے اپنی میری سسٹر کا انتقال ہوا ان کی طرف سے اور باقی دردر کی طرف سے یعنی کہ یوں کر کے اپنے جنہ وہ اپنے بچوں کے نانا کی طرف سے تو یوں الحمدللہ آٹھ ٹیلی تھون دیئے اور مجھے یوں ہے کہ یہ بہت کم ہے یہ کیونکہ مجھے پتہ اس کی افادیت کیا ہے جامعات کی افادیت کیا ہے آج کے زمانے کے اندر دین کی نشر و اشاعت اور ترویج کی جو روح ہے اور جو جان ہے وہ جامد المدینہ کے اندر ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے مفتی صاحب نے جو ترغیب دلائی اور انہوں نے تحادیث نعمت کے طور پر اپنا عمل بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اب سب کی خدمت میں ارز کروں گا جس قدر جلدی ہو سکے اپنا حصہ بھی علم دین کی اشاعت والے اس دینی کام میں شامل کرتے جلے جائیے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دعوت اسلامی کے تمام ترشبہ جات کو دعوت اسلامی کے مدارس کو دعوت اسلامی کے جامعات کو دن دگنی رات چگنی ترقیہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے